بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج یکم مارچ دو ہزار بائیس ہے اور آج دن ہے منگل کا ناظرکام اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق کچھ تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر افغان طالبان کی حکومت کو سات ماہ مکمل ہونے والے ہیں افغانستان کے اندر امارت اسلامی کامیابی سے حکومت کر رہی ہے اور لوگوں کو خوشحال کر رہی ہے افغانستان کو تبدیل کر رہی ہے افغانستان کے اندر انفرسٹرکچر اور نئے تعمیراتی کام ہو رہے ہیں نئے نئے پروجیکٹ اور منصوبے شروع ہو چکے ہیں افغانستان کو ہر طرح کے جرم سے اور ہر طرح کے جرائم سے پاک کرنے کے لیے گرینڈ اپریشن جاری ہیں ناظرکام افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت سات مہینوں سے قائم ہیں اور افغان طالبان کی حکومت کے لیے جو ایک تاریخی معاہدہ دوہا کے اندر ہوا تھا جو دو ہزار انیس کے اندر دو ہزار بیس کے اندر بلکہ کیا گیا تھا انتیس فروری دو ہزار بیس کے اندر تاریخی ایکریمنٹ ہوا تھا امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان دوہا میں جسے دوہا معاہدہ کہا جاتا ہے اس کے دو سال مکمل ہو چکے ہیں افغان طالبان کے نائب وزیر اعظم ملنہ عبدالغنی برادر اور نائب وزیر اعظم دوم ملنہ عبدالسلام حنفی اور اسی طرح سے وزیر مادنیات ملنہ شہاب الدین دلاور اور اسی طرح سے دیگر کئی اعلی حکام نے کابل کے اندر دو سال پورے ہونے پر اس تاریخی معاہدے کے دو سال پورے ہونے کے بعد ایک بڑی تقریب میں شرکت کی ہے اور خطابات کی ہیں ناظرکہ ملنہ عبدالغنی برادر جو افغان طالبان کے نائب وزیر اعظم ہیں اور افغان طالبان کے ایک طرح سے سرکردہ سیاسی لیڈر ہیں ان کے جانب سے تازہ پیغام اور خطاب کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ دو سال اس تاریخی معاہدے کو مکمل ہوئے ہیں دو سال پہلے ہم نے امریکہ اور نیٹو اور دیگر ممالک کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ وہ ہماری سرزمین کو چھوڑ دیں ہم اپنے ملک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اپنے ملک کے حالات کو بہتر کرنا جانتے ہیں اور اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کرنا جانتے ہیں چنانچہ ہم نے امریکہ کو قائل کیا کہ وہ ہمارے ملک سے نکل جائیں اور ہم نے جو ان کے ساتھ معاہدے کی اپنے معاہدوں پر ہم نے عمل کیا لیکن امریکہ نے ہمارے معاہدوں پر جو ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے ہیں ان پر عمل نہیں کیا افغانستان پر لگی پبندیاں ختم نہیں کی افغان طالبان کے رہنماؤں پر عالمی پبندیاں ختم نہیں کی اور تاحال افغانستان کی امارت اسلامی کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے جو امریکہ کی بدعہدی ہے اور اب بھی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ امریکہ نیٹو یورپ اور ان کے اتحادی جو ہم سے کیے گئے معاہدے ہیں انہیں پورا کریں ان کی پاس تاری کریں ملا عبدالغنی برادر کی جانب سے جو آج کابل کے اندر تقریب سجائی گئی ہے اس سے جو خطاب کیا گیا ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم افغانستان کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امارت اسلامی گدشتہ بیس سالہ جو مظالم ہیں ان کے خاتمے کے بعد لوگوں کو خوشحال کرنا جانتی ہے اور خوشحال کرنا چاہتی ہے ہم اپنی عوام کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ امارت اسلامی افغانستان کی عوام کی چاہت اور خواہش کے مطابق حکومت کرے گی اور افغانستان کی عوام کو ان کے حقوق دیے جائیں گے اور ان کی جو خواہشات ہیں جو ان کی قربانییں ہیں وہ پوری کی جائیں گی اور جو ان کے خواب ہیں انہیں پورا کر جائے گا ملہ عبدالغنی برادر نے کہا ہے کہ افغان نوجوانوں سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں ٹیکنولوجی حاصل کریں وہ سائنس پڑھیں اور جو سائنسی علوم ہیں ان کے اندر وہ ترقی کریں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ملک کو خود کفیل بنانا ہے جب تک ہم نئی ٹیکنولوجی اور نئے سائنسی پروجیکٹ نہیں شروع کریں گے اپنے ملک کے اندر فیکٹیاں نہیں لگائیں گے اپنے ملک کے اندر چیزیں نہیں بنائیں گے تو افغانستان کو ہم کیسے محفوظ کر سکتے ہیں ملہ عبدالغنی برادر نے کہا کہ عوام کو ہماری طرف سے یقین دہانی ہے کہ افغانستان کے اندر آئندہ کسی پر کوئی حملہ نہیں ہوگا ہر کسی کی جان و مال محفوظ ہے اور ہر کسی کے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی لہذا نوجوانوں کے لیے ہم نے یونیورسٹیاں کھول دی ہیں سکول کھول دی ہیں کولیجز کھول دی ہیں وہ آئیں تعلیم حاصل کریں اور ترقی کریں اور افغانستان کی خدمت کریں افغان طالبان کے دیگر جو سینئر رہنما ہیں انہوں نے بھی خطابات کیے ہیں اور امریکہ اور یورپ کو یقین دہانی ہے امریکہ اور یورپ سے مطالبہ کیے ہیں کہ وہ افغانستان کے اندر جو کیے گئے معاہدے ہیں انہیں پورا کریں اور اسی طرح سے ناصلی کام افغان طالبان کی مارت اسلامی ہے سینئر رہنماؤں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کی قیادت متحد ہے متفق ہے عوام کے مسائل حل کے جا رہے ہیں اور عوام کے مسائل پر کوئی سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں ہے دن رات ایک کر کے محنت کی جا رہی ہیں امریکہ اور یورپ سے مطالبہ ہے کہ وہ افغانستان پر لگی پابندیاں فوری طور پر ختم کر دیں تو بھارہ ناظر اکام افغانستان کے اندر جو دو سال پہلے معاہدہ ہوا تھا دوہا کے اندر ہے افغانستان کے حوالے سے اس معاہدے کی روشنی میں افغان طالبان آگے بڑھ رہے ہیں اور یقینا وہ تاریخی معاہدہ تھا ہم نے اس زمانے بھی یہ بات کہی تھی اور اس معاہدے کے بعد ہی طالبان کو افغانستان پر کنٹول کرنے کا موقع ملے ہے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے افغان طالبان ہر جگہ پر حکمران ہیں اور افغانستان کے عوام بھی خوشحال ہو رہی ہے ناظر اکام اب اگر بات کر لی جائے کہ افغانستان کے اندر جرائم کے خاتمے کے لیے افغان طالبان ایک گرینڈ اپریشن شروع کیے ہوئے ہیں جس میں افغان طالبان کو کامیابی مل رہی ہے کابل کے اندر افغان طالبان کے نائب وزیر دفاع ملا محمد فاضل مظلوم کی جانب سے ایک گرینڈ اپریشن کا حکم دیا گیا تھا جس کے اندر ہے کابل کے ہر شہر کے اندر ہر علاقے کے اندر ہے ہر گھر کے اندر جا کر جو افغان طالبان کے فوجی ہیں اف کی خواتین ہیں وہ جا کر اپریشن کر رہی ہیں اور اس اپریشن کے اندر گدشتہ تین چار دنوں کے دوران افغان طالبان کو اسلحے کے وافر مقدار میں زخائر ملے ہیں جو تازہ ترین روپورٹس محصول ہو رہی ہیں کہ کابل شہر کے اندر افغان طالبان کی جانب سے کیے جانے والا جو گرینڈ اپریشن ہے اس کے اندر افغان طالبان کو امریکی ساختہ روسی ساختہ اور اسی طرح سے بھارتی اور دیگر مالک سے آیا ہوا اسلحہ بڑی مقدار میں برامد ہوئے ہیں یہاں تک کہ ڈرون بھی برامد ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ گولہ بارود برامد ہوئے ہیں افغان طالبان کہتے ہیں کہ کابل کے اندر جو ہم نے چھاپا مارا ہے جو اپریشن کیا ہے اس کے اندر زمینوں کے اندر اسلحہ چھپا کر رکھا ہوا تھا اور جرائم پیشہ لوگ انہی اسلحوں کے ذریعے سے افغانستان کے کیپٹل دار الحکومت کابول میں بدم نہیں پھیلاتے تھے اور اسی دوران جو اپریشن کیا گیا ہے اس میں تقریباً تین درجن سے زائل لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے جو دائش سے امریکہ سے اور دیگر ممالک سے فنڈنگ اور پیسہ لے کر اہداف لے کر ٹارگٹ کرتے تھے اور بدم نہیں پھیلاتے تھے تو افغانستان کے دیگر شہروں کے اندر بھی اس طرح کا اپریشن وسیع کرنے کا طالبان نے اعلان کیے ہے افغان طالبان کی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فی الحال یہ اپریشن کابول شہر کے اندر کیا گیا ہے اور کابول کو ہر طرح کے اسلحے سے پاک کرنے کا جو ویجن ہے اسے پورا کیا جائے گا اور افغانستان کے لوگوں کو یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ افغانستان کے اندر بدم نہیں پھیلانے والے اناثر کے ساتھ کوئی سمجھوتا یہ کمپرومائز نہیں ہوگا تو یہ افغان طالبان کی ایک بڑی اچیفمنٹ ہے کہ انہوں نے خانہ جنگی پر کابو پایا انہوں نے بدم نہیں پر کابو پایا انہوں نے جرائم کا خاتمہ کیا اور افغانستان اب اللہ کے شکر سے مضبوط اور مستحکم ہے یقین انہوں نے افغانستان کے آمن اور استحکام سے پاکستان اور دیگر خطے کے مالک کو بھی فائدہ پہنچنے والا ہے اسی طرح سے ناصفی کام اگر افغانستان کے حوالے سے مزید خبروں کی بات کی جائے تو ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ چائنہ نے افغانستان کے اندر خزانے تلاش کرنا شروع کر دیئے ہیں عربوں ڈالر کے خزانے ہیں جو چائنہ افغان طالبان کی مدد سے تلاش کر رہا ہے جیہاں ناصفی کام لیتھیم کا ایک بڑا وافر مقدار میں زخیرہ ہے افغانستان کے اندر ہے جس کو نکالنے کے لیے چائنہ اور طالبان میں بڑے معاہدے ہو چکے ہیں اور چائنہ کے عالی حکام اور تجارتی تاجر اور انویسٹرز افغان طالبان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں معاہدے کر رہے ہیں لیتھیم کو مستقبل کا پیٹول بھی کہا جاتا ہے کیونکہ لیتھیم الیکٹرونک ٹیوائسز کے اندر بیٹریز کے اندر الیکٹرک کارز کے اندر اور اسی طرح سے دیگر چیزوں کے اندر استعمال ہوتی ہے اور اسے افغانستان کے اندر جو لیتھیم ہے وافر مقدار میں ہیں کہا جاتا ہے کہ جتنا پیٹول سعودی عرب میں ہیں اس کے برابر یا اس سے زیادہ لیتھیم افغانستان کے اندر موجود ہے تو اس لیے افغان طالبان اس بڑے خزانے کو قدرتی خزانے کو اللہ کی نعمت کو نکالنا چاہتے ہیں اور چائنہ اس سلسلے میں افغان طالبان کی مدد کر رہا ہے جس سے افغانستان کی قسمت بدلے گی افغانستان کے لوگ خوشحال ہوں گے اور افغانستان کے عوام کو اس سے فائدہ ملے گا اب ناظرکہ میں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں افغانستان میں طالبان نے جو اسلحہ امریکہ سے مال غنیمت میں حاصل کیا تھا اور اس اسلحے کے اندر آپ جانتے ہیں سو ارب ڈالر سے زائد کی مالیت کا اسلحہ ہے اس اسلحے کی نمائش افغان طالبان مختلف صوبوں کے اندر کر رہے ہیں ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ایک ویڈیو بھی سامنے آ رہی ہے جو اس وقت آپ ہمارے سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں دعویٰ ہے بیان کے جا رہا ہے کہ یہ صبح پکتیکہ کی ہے یہاں پر ایک بڑے گراؤن کے اندر ہے جو اسلحہ مال غنیمت میں طالبان نے امریکہ اور نیٹو سے چھینہ تھا مال غنیمت میں حاصل کیا تھا وہ اسلحہ لوگوں کو دکھائے جا رہا ہے اور افغان طالبان کے اندر نئی فوج بھی تیار ہو رہی ہے نئے فوجی روزانہ بھرتی ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے اس اسلحہ کی نمائش بھی کی جا رہی ہیں لوگ بڑی تعداد میں اس اسلحہ کو دیکھتے ہیں طالبان اسے اپنی فتح کا ایک بڑا سمبل قرار دیتے ہیں کہ اس سے لوگوں کے جذبات اور مستحکم ہوتے ہیں لوگ یہ افغان طالبان کے مرد اسلامی پر اعتماد کرتے ہیں اور لوگوں کا یہ جذبہ بڑھتا ہے کہ ہاں ہمارا ملک مستحکم اور مضبوط ہے اور ہم امریکہ اور یورپ جیسے ملکوں کو شکست دینا جانتے ہیں بارنا ناظرین کام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے آپ کی رائے ہمارے لئے اہم ہے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے وٹس اپ کے ذریعے سے لازمی پہنچائیں اسی طرح سے مزید خبروں کے لئے آپ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نے بھی مدنی فالو کریں وہاں پر آپ کو دنیا بھر سے دس بڑی عالمی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں اب تک کے لئے تہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ